اسلام علیکم جی یہ طریقہ اسلام آباد کے مرکزی رینما ہمارے ساتھ لائیو ہیں اس وقت پروفیسر محیف طباہید کمال صاحب ان سے جانتے ہیں انہوں نے آج ایک پٹیشن دائر کی ہے جو اسلام آباد میں یہ پارٹیاں آ رہی ہیں پی ڈی ایم اور دی آئی ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پٹیشن تھی اور کیوں دائر کی گئی کیا ان پارٹیوں کا حق نہیں تھا جی سار اسلام علیکم صاحب اللہ علیکم آپ نے آج ایک پٹیشن دائر کی ہے میں پروفیسر وحیف کمال یہ بھی ذہت کر دوں کہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ ہماری ایک انتہائی معزز خاتون ہیں جن کا نام آسمہ ملک ہے اور سٹیز این آف پاکستان کی حیثیت سے بنیادی حقوق قوام کے جو متاثر ہونے کے انکانات بڑھتے جا رہے اسلام آباد میں انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے اور جو سماعت کی گئی ہے چیف جسٹس اتر ملہ صاحب کے عدالت میں اور ہم سب ان کے ہمراہ موجود تھے ہمارے چیئرمین راشد ملک صاحب ہماری پارٹی کے صدر جعویر ملک صاحب اسلام آباد کے ہمارے چیف آرگریزر جناب غزار کیلانی صاحب ہمارے جو ہیں وہ فوکل پرسن اطلاعات کے جو ہمارے سیکھیں ہیں جہاں زیب صاحب اور اسی طرح سے میں خود جون کے ساتھ تھا تو کیا ہوا سر آپ کی پٹیشن کے اوپر کیا ہوا ہے پٹیشن پہ جب ہمارے وکیل صاحب نے بتایا قانون کے حوالے دیئے تو ہماری جو خاتون پٹیشنر ہیں آسپا ملک انہوں نے بھی ایک ہاتھ باقاعدہ بلند کیے ریکویسٹ کی کہ میں عوام کے حوالے سے اگر آپ اجازت ہیں تو بات کر لیں انہوں نے بڑی فرازلی سے اجازت دی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ستائیس کے لیے ڈی چوک پہ تمام پارٹیاں جس میں اکمران جماعت ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو مدد مقابل ہیں ملہ فضل رحمان کی جماعت ہے اسی طرح سے ہی ہمارے ایک اور جماعت ہے نون بھی اور اب تو بلاول نے بھی اعلان کر دیا تو یہ تصادم کا خطرہ ہے جو سانی جانوں کا خطرہ ہے املاک کا خطرہ ہے اور یہ جو ہمارے سکونوں کے بچے ان کا سارا نظام درم برم ہونے والا ہے تو ان کی بڑی خصوصی طور پر یہ کرم نوازی کہہ لیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے باقاعدہ جو ہمارے یہاں ادارے ہیں منسٹری انٹیریئر ہے وزارت داخلہ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر آئی جی اسلام آباد ہیں اس پر فتر اللہ پولیس ہے اسی طرح سے ہمارے کمیشنر صاحب ہیں سب کو اس فیصلے میں باقاعدہ کہا گیا کہ آپ انسانی جانوں کے حوالے سے یہ خیال رکھیں کہ کوئی نفصان نہ ہو کسی اتصادم نہ ہو ملاب کوئی نفصان نہ ہو تو ہم اس کو ایک بہت بڑی کامیابی کرا دیتے ہیں حراسل ملک صاحب نے بہت اچھی ترجمانی کی ہے کہ اسلام آباد کے جو ستائیس لوگ ستائیس لاکھ افراد جنیاں پائے جاتے ہیں سب آپ نے پوچھنا کہا ہوں کہ آپ نے جو پوٹیشن دائر کی ہے کیا وہ پی ٹی ایم کے اوپر بھی کی ہے یا صرف پی ٹی ایم کے اوپر ہیں وہ تمام پارٹیوں پر کی گئی ہے تمام پارٹیوں کہ جو پارٹیاں یہاں آ رہی ہیں تو کیا اس کی سنوائی ہوئی ہے جی سنوائی ہوئی باقاعدہ دلائل ہوئے تو ججل صاحب نے کوئی فیصلہ دیا انہوں نے باقاعدہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے ان کو کہا گیا فیصلے میں کہ ٹپی کمیشنر اسلام آباد کمیشنر اسلام آباد آئی جی فلس اسلام آباد ہمارے رضیات داخل اکس کے سیکسی سب کو کہا گیا ہے اور کہ یہ لوگ بھی رہنا امنا امان رہنے کی فاپ ہلتا ہے اچھا سر میں ایک اور آپ سے پوائنٹ لینا چاہوں گا آج شباز شریف صاحب کا ایک بیان تھا حامد میر کے ساتھ کہ عمران ہان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا نہیں چاہیے تھا امریکہ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو کس ناظر میں دیکھتے ہیں ایک پارٹی کے رینما کی سیئے سے اگر کل کو آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور آپ اس طرح مطلب ہے کہ امریکہ ڈے مانگتا ہے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پر ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان اسلام کے نام پہ ماضی وزود میں آیا ہے ہمارے پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم اس چیز کو عمران خان وزیر آزم کی اس بات کو سو فیصد درست قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے اڈے دینے سے انکار کر دیا امریکہ کی مداخلت سے انکار کر دیا ڈرون حملے نہیں ہوئے تو ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ پوری قوم اس بات پہ عمران خان کے ساتھ متفق ہے اور چاہتی ہے کہ واقعی ہم امریکہ غلامی میں نہ رہے ہیں اور یہ عمران خان کی بات درست ہے اور یہ پوری قوم کی ترجمہ یعنی اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف کا بیانیاں بلکل غلط ہے کہ امریکہ کے آگے لیٹ جانا چاہیے اس کو اپسالورپلی کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے کتنے نقصانات کی ہیں افغانستان کی جنگ میں ہم شریک ہو گئے اس سے ہمیں کیا ملا کہ آپ کا دیکھیں ملک میں ایک بقاعدہ یہاں پہ دہشت کر دیا گئی کہ مسائل پیدا ہو گئے آپ نے دیکھا یہاں پہ اور یہ سارا واقعات جو ہوئے ہیں اور کس قسم کے تباہی و بربادی ملک میں ہوئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل آزاد ملک ہیں اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں جو بات ملک اور قوم کی افاد میں ہو ہمیں وہی کرنے چاہیے عزب ارداز جناب یہ تھے طریقہ اسلام آباد کے مرکزی رینما جناب پروفیسر وحید صاحب اور بڑا پیارا پوائنٹ آف یو انہوں نے دیا ہے اس طرح سے اور آج انہوں نے جو پوٹیشن ڈائر کیا ہے وہ اس لیے دائر کیا ہے کہ اگر دونوں جماعتوں کے کارکن آگئے ان کا تصادم ہو گیا تو جو خون ریزی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اگر مارشل لال لگ گیا یا آرمی نے ٹیک آور کر لیا زائر ہے خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں یاد رکھیے گا